السلام علیکم ویلکم ڈا بینڈ سٹی چیم آج کی ویڈیا میں جو ہے یہ آل آور پرنٹ شیئرد ہے لون کی اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایک نیک ڈیزائن بنائیں گے نیک ڈیزائن جو اس کے ساتھ بلیک کلر کا کرتاست کپڑ ہے اور اس کے بورڈر کو یوز کر کے میں بناؤں گی کیونکہ اس کے پر بلیک ہی پرنٹ ہے تو لون کے جو اڈریسید ہوتے ہیں اس کے پر اس طرح کا آپ کا نیک ہونا چاہے ہیں کہ وہ زیادہ چپنے والا ہے کوئی اس طرح کا نہ ہو موتی تاروں والا چپتا ہوتا ہے تو اس لئے یہ ہے کہ صرف فیبرک کے ساتھ ہی بناؤں گی اور صرف تھاگے کی کورٹن کی لیے تھوڑی سی یوز کروں گی تو اگر آپ چینل کے نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن کا بٹن بھی دبا لیں اور جو ہے ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہ میں نے بکرم لے لیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے ڈراؤ کرنی ہے نیک اور اس کی ویڈ سے آپ نے حساب سے رکھے گا میں چھوٹل سیکس انچ میں نیک پہنتی ہوں تو میں تقریباً اس کو ڈبل میں نے کیا ہے تو تھری انچ کا جہاں بے اس در مارک کروں گی جو ویڈ تھے اس کی اس کی لیندھ جو ہے وہ تقریباً ڈیپ جو گلا میں تقریباً فائیو انچ رکھوں گی اس کے درمیان میں سلٹ بنے گی تو ون انچ جو ہے وہ وہ وہاں سے بھی میں نے اس کو اوپن رکھنا ہے سلٹ کو تو وہ یہ ہے اس لئے سکس انچ پورا ڈیپ ہمارا گلا ہو جائے گا یہ فائیو انچ پہ مارک کر رہی ہوں اور یہاں سے ہم اس کی شیپ ڈراؤ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کی ہم نے سلٹ کتنی چوڑی رکھنی ہے یہاں سے میں 1.5 انچ پہ مارک کر رہی ہوں ٹوٹل جو ہے میرا یہاں پہ 3 انچ کی جوڑی سلٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر ہم نے بعد میں لے سر بورڈر سے فیل کرنا ہے تو یہاں پہ میں سیدھا زمباج لائن جو ہے 1.5 پہ مارک کر کے یہاں سے لیندھ جو ہے اس کی میں رکھ لوں گی یہ میں ٹوٹل میں نے نیک سے لے کر شولڈر سے لے کر نیک تک جو نیچے تک ہے وہ 15 انچ تک میرا ٹوٹل بکرم ہے آپ اس کو تھوڑا سا لمبا اونچہ یا زیادہ ایک آدھا انچ آگے پچھے کر سکتے ہیں اسی کو میں ڈبل کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹ کر کے میں آپ کو بھی سیو کر آتے ہوں یہ کٹنگ کے بعد اس کی شیف کو جس طرح کی ہوگی اور اس کو اب ہم اس کی شیرٹ کے ساتھ کی کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیں گے اس طرح جو ہم سان سیمپل گلاب ناتے ہیں پہلا جو اس کا سٹیپ ہے وہ بلکل ویسے ہی ہے اس کپڑے کے اوپر پیسٹ کر گی اس کو میں سائدوں سے ایکسٹر کپڑا کٹ کر کے اس کو فولٹ کر دم گی اس کو گلے کو اس طرح میں نے فولد کر لیا اور اس کے اوپر اب بنانے کیلئے اس کی طرح کپڑے کے پسٹ کر کر لگانے، اس اس طرح کپڑےیں تقریب م Catch auch اور اس کے اوپر میں نے سلائن لگا ہی ہے یہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ بنانے ہیں اس کے لئے اپنے کپڑا چاہیے آپ کو تو اس میں تقریباً ڈھائیڈ ہے 2.5 انچ ایج سائیڈ ہے اس کو جائے ہم ایک کارڈنٹ سے پکڑ کے اس کو ٹویسٹ کریں گے ہلکا سا اپنے تھم کو جب تھوڑا سا گیلا کر لیں تو ہلکا سا تو ایزیلی ہو جائے ایکسٹرا نہ ہو بس ہلکا سا نمی سی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کارڈنٹ سے پکڑ کے آپ اس کو رول کریں گے تھم کی مدد سے اس طرح ٹویسٹ کریں تقریباً آلموس اب یہ کوارٹر ہو جائے نا مطلب ون پارٹ ہو جائے اگر ٹوٹل ٹری پارٹ ہیں اپنے کپڑ کے اسی طرح اس کو یہاں سے پکڑ کی اس طرح بنا لیں تو یہ چھوٹی سے ایک پٹی کی شیپ آ جائے گی ہم میں کیمرے میں آپ کو پاس کر کے دکھا رہی ہوں کسی طرح آپ کو پاس سے نظر آئے یہ میں شو کرتی ہوں اس کے اوپر اب ہم نے سلائی لگا لینا ہے یہ سلائی لگا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کلر میں سلائی اس لئے لگا ہیا تاکہ آپ کو نظر آ دیں ویسے میں سمپل اس کو بلیک کلر میں ہی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح کی ہم نے چھوٹی چھوٹی پتیاں بن چاہلیں آپ اس کی پوری جو ہے آپ لمبی سی لیں جتنا آپ پر گلہ ہے اس کے حساب سے اندازہ سلائی کر لیں اگر کم تھیادہ تو پر بندہ کر لیتا ہے اس میں جو ہے ایکسٹرا فیبرک کو کرنے سائیڈ والا اس کو میں صرف سلائی کا مارجن رکھ کے اس کو میں کٹ کر دوں گی اگر یہ تھوڑے لمبے بنانا چاہتے ہیں تو آپ یادہ اس کو رول کر لیں یہ آپ کی اپنی مردی سے ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہے ایوی بھی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتے تو یہ ہے کہ ہماری اس کو جب ہم کٹنگ کر لیں گے اس کی سائیڈ سے یہ ایک لیس کی شکل بن جائے گی جیسے ایک سیمپل لیس ہوتی ہے اس طرح بن جائے گی اب اس کی ایک سائیڈ پر اس طرح کی ہے جس طرف رول کیا ہے اور ایک اس کی بیک سائیڈ ہے اب جو آپ نے صدی سائیڈ رکھنی ہے جس طرف رول کیا ہے یہاں پہ وہ آپ نے بکرم کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر لگا دینی ہے یہ میں نے پاس گلے میں بکرم کے ساتھ ساتھ کلٹ تھا اس میں بلیک میں سلائی لگائی ہوئی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے کیونکہ ہم اس گلے کو جو پلٹ کے سیدھا کروں گی تو میں وہ یہ لیس ہماری باہر کو نکل آئے گی تو یہ میرے پاس میں پاس کر کے اس کی سلائی جو بلیک ہے آپ کو وہ دکھانا بھول کی تھی ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی کہ ساتھ ساتھ بلیک کلر کی سلائی یہ آپ کسی بھی کلر دھاگے سے لگا سکتے ہیں سلائی بکرم کے ساتھ کپڑے کی اوپر لگی ہے بکرم کی اوپر سلائی نہیں لگی وہ صرف اندازے کیلئے لگائی ہے اس کو بھی سمپل سلائی اسی سلائی کی اوپر رکھ کے ہم نے اٹیچ کر دینا ہے دونوں ساڑوں سے اٹیچ کر لیں اس کی اوپر یا آپ بلو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں لیکن میں اس کو سلائی کے ساتھ اٹیچ کر کے تو آپ اس کا جو ہے وہ نیک کا ہم نیکس ٹیپ میں بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کو شیرٹ کی اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے آفرڈ دھاگا اس کا کوئی نے نے اس کے لیکنیں اس اس کے لیکن سے چاہتے ہیں اسا جبلاہوں نے اس دیکھیں بکرم کے اوپر، یہ کپڑے کے اوپرے سلائی کے اوپر ہے اور یہ کپڑے کے اوپر سلائی سے اور یہ دیزائن ٹی наши ہم نے بنایا ہے کپڑے پر دیزائن پر تھے سلائی اسے جنمز پر بکرم نہیں ہے اور یہ اب آپ کو یا رکھوں گا رکھیں آپ کو نازع آپ کتے ہے بکرمizzardی کے قرع پر آپ کو پر بھی ج Möglichkeit فرام دنیا ہے اس طرح سمپل نیک کی سلائے لگاتے ہیں بلکل ساتھ ساتھ اس کے سلائے لگا کے پہلے آپ سینٹر کو اچھی طرح پین اپ کر لیں تاکہ آپ کی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور اس کے اوپر سلائے لگا کے اس کے درمیان سے آپ نے کپڑا کر دینا ہے اور یہ جو آپ اس کو سیدھا کر لیں گے ترپائی کر لیں گے جب ہم نے کپڑا کر کرنا ہے تو کورنرز وغیرہ میں جو ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے تاکہ یہاں سے پولنگ جو ہے وہ ایزی ہے کیونکہ اس سلائے کے اندر جو نیچے لیس بھی ہے تو وہ تھوڑی تک ہو جائے گی تو اس طرح پلٹ کے ہم سیدھا کریں گے تو یہ ساری اس طرح نکل کے باہر آ جائے گی اور اس کو بیک سائیڈ کو آپ ترپائی کر لیں اس کو اس کے بعد جائے ہم نے درمیان میں جو ہم نے فیل کرنا ہے اس کے لئے پٹی بنانی ہے یہ میں نے سیم کلر کا جو اس کی بیس ٹیبرک ہے ایک اس طرح کا یہ میں نے لے لی ہا اور اس کے بعد نیچے میں نے بریق زیرو کا بکرم لگا لیا اور یہ جو لائننگ والے نظر آ رہا ہے کپڑا آپ کو یہ کپڑا جو ہے وہ بورڈر کے ساتھ کا ہے اور اس کپڑے کی جو ہے میں نے فور انچ رکھی ہے اور نیچے والے کپڑے کی جو ہے یہ بورڈر جو ہے وہ آپ کو چوڑا چھوٹا جس طرح پر لگانا چاہ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کے پر بھی میں نے جو ہے وہ بکرم جو لگایا ہے تاکہ تھوڑا ٹھک ہو جائے کیونکہ لوان کا اگر سنگل کپڑا آپ نیچے لگا دیں گے تو وہ بورڈی ہیلاس ہو جائے گا اور اس بورڈر کو دونوں سائڈوں پر لیس دے کے یہ بورڈر کو ہم اس کے لگائیں گے سیدھا پٹی کے اوپر یہاں پہ اس طرح فولڈ کر کے دونوں سائڈوں پر لیس دے کے اس کو سینٹر میں پٹی کو رکھ کے لگا لیں گے بورڈر کو جتنا میں نے اندر کرنا ہے بورڈر رکھتے اور اس بورڈر کے دونوں سیڈوں پر لیس رکھنے они اس کو کر ملنگی ہے اس طرح کی جو دمیان میں آپ نے کپڑاوی نیک perfectly کیلئے کپڑا یوں کرنا ہے آپ بڑے سکتے اس کے پر سینٹر میں پیں ڈال سکتے ہیں اس کو صرف بورڈر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی ورزی وارڈیا لے Previously اس کی بے توCam center As soon as it is بہت بہت طرح metropolitan بہت طرف ایڈی ایڈیام جو ہے آئیڈیا سے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں یہ پٹی میری ریڈی ہو گئی ہے اس پٹی کو اب اس کے اندر نیک کے اندر ہم جو ہے وہ لگائیں گے اس کے اوپر والی سائیڈ سے میں اس کو سمپل فولڈ کر دوں گے تاکہ یہاں سے ہمارا اوپر سے دھاگے نہ نکلیں اور اس کے درمیان میں آپ بٹن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ترپائی کر کے ہم نے نیک ریڈی کی تھی وہ ہماری اس طرح کی ہو گئی یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر اس کو ترپائی کی ہوئی ہے میں نے اور یہ جو ہے یہ بلیک کل ہے اس لئے شاید آپ کو تھوڑا ڈیپ نظر آ رہا ہے اب اس کے پر میں نیچے دوسرا کپڑا رکھتی ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کلیر لیں یہ دیکھیں یہ جو پٹی ہم نے بنائی تھی اس کو اس طرح اس کے درمیان میں بلکل رکھ لینا اور اس کو پنس کے ساتھ آپ اچھی طرح جو ہے وہ اڈجیسٹ کر لیں یہ دیکھیں میں نے پنس لگا کے اس کو اچھی طرح اڈجیسٹ کر لیا ابھی میں نے اس کے اوپر سلائد نہیں لگائی اور اس کے دیسٹنس آپ نے رکھ لینا ایک جیسا رکھ رہی ہیں اوپر نیک سے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے کر کے رکھا ہے تاکہ وہ اوپر والا گلہ جو ہے ہمارا چھوٹا نہ ہو جائے اب ایک سائٹ سے ہم اس طرف سے سلائی شروع کریں گے اور یہ سلائی لگاتے ہوئے سارے نیک سے لگائیں گے اور یہ بڑی جو ہے وہ ہماری اس کے نیچے آکے سیٹ دو جائی گی اور یہاں سے ہم سلائی لگاتے ہوئے جو ہے اس کو بلکل فیلش کر لیں گے اور آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہوتی ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اگر آپ نے جائے اس طرح کوئی بھی ڈیزائن بنایا ہے تو آپ مجھے فیس بک پیج کے اوپر آپ میسیج کر سکتے ہیں تبین سٹیچنگ جو ہے وہ فیس بک کے پیج ہے میرا تو اس کے اوپر آپ بھی مجھے میسیج کر سکتے ہیں کوئی بھی گوستن ہے اگر آپ کو اس کے مطلق سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گی اور کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں بہت سارے لوگ ج ہے سبسکرائب نہیں کرتے تو بڑی میر بانی ہوگی جی کر دیا کریں آپ تو یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لوک ہے یہ دیکھیں بان کے کتنا پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز جہا وہ نہیں ہے کوئی یہ جس طرح کے میں نے بلیک کلر کے آمنے اس کپڑے کو فولڈ کر کے بنائے ہیں اس میں کچھ لوگ جہا وہ دوری کے ساتھ بھی بناتے ہیں لیکن میں نے اس کو سمپل جہا وہ ہاتھ سے فولڈ کر کے رول کر کی بنایا ہے کیونکہ دوری کے ساتھ اگر بنائے تو وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم نے اوپر بورڈر لگایا ہے اس کے اندر اگر آپ بٹن یا کوئی لوپس یا کوئی دسلس لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ڈیزائن بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ